پاکستان نے ایڈورڈ کالج پشاور کا انتظام ٹیک آور کرنے کے حکم کے خلاف کالج انتظامیہ کی اپیر پر کالج انتظامیہ اور صباہی حکومت کو معاملہ مل بیٹھ کر حل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حکومت ٹیک آور کرنا چاہتی ہے تو یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے پارلیمنٹ کے فیصلوں میں ہم مداخلت نہیں کریں گے صباہی حکومت کالج انتظامیہ کے تحفظات دور کریں جسٹس مشیر عالم کی سربرائی میں تین رکلی بینچ نے سماد کی عدالت نے کالج انتظامیہ کو انتظامی و معاشی امور قانون کے مطابق شفاف انداز میں چلانے کا حکم دیا عدالت نے پیش رفت رپورٹ چھ افتوں میں طلب کر لی وکیل نے کہا کہ انیس سو چھوہتر سے جو کانسل تھے ان کے کالج کو سرکار کے حوالے کرنے کی مخالفت کی گئی بوڑا گورنر نے بھی کالج کا انتظام نیجی انتظامیہ کے پاس رہنے کی حمایت کی تھے اس وقت کے وزیرعالہ نے بھی کالج نیشنلائز نہ کرنے کی وضاحت دی وکیل معصوف کا کہنا تھا کہ کالج سے حاصل ہونے والا ریوینی وفاق کے پاس جاتا ہے ہمیں اقلیتوں کے حقوق کا خیار رکھنا چاہیے جسٹس قاضی امین نے کہا یہ ملک اقلیت اس میں تمام شہریوں کا ہے اس ملک میں اقلیتوں کے برابر کے حقوق ہیں اور ان کو حاصل ہیں انہوں نے کہا ہم نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے جسٹس یای افریدی نے کہا کہ اگر حکومت ٹیک آور کرنا چاہتی تو یہ پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے پارلیمنٹ کے فیصلہ میں ہم مداخلت نہیں کریں گے وکیل معصوف نے کہا کہ حکومت کی مداخلت کی ویسے مسائل پیدا ہوئے ہیں حکومت کو دل بڑا کر کے ادارے کو بچانا ہوگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی ایلیمنٹ سپریم کورٹ کی ایڈورٹ کالج پشاور کا انتظام ٹیک آور کرنے کے حکم کے خلاف کالج انتظامیہ کو اس معاملہ سبائی حکومت سے مل کر حل کرنے کی ادائیت کی اور پارلیمنٹ کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کریں گے یہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کا ابزرویشن ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ